اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانقبوت یہ سورت جو ہے اس کا زمانہ نزول سن پاچ چھے نبوی ہے یعنی نبی اکان صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں قیام کا یعنی پانچ سال تقریباً پانچمہ سال ہے روایات سے تو فرق ہوتا ہے آگے پیچھے کا لیکن جو circumstantial evidence ہوتا ہے وہ زیادہ پکا ہوتا ہے کہ judge کو بھی یہی تربیت ہوتی ہے کہ وہ جو تمام گواہیاں سن کر وہ between the lines یہ ہے وہ read کرتا ہے اور پھر نتیجے پر پہنچتا ہے حجرت حفشہ پہلی حجرت حفشہ سن پانچ نبوی میں ہوئی ہے یہ حجرت حفشہ کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان بنو حاشم سے تھا اور بنو حاشم کا سردار ابو طالب تھا اس نے آؤٹ رائٹ سپورٹ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو being the head of a family یہ head of the family یہ family میں شاید کہیں دیاد میں بات کر رہا ہوتا تو مجھے plane نہ کرنا پڑتا لیکن اب میں تیسری دفعہ دورہ ترجمہ قرآن میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھئے کہ یہ خاندانی نظام کیا ہے کبائلی سسٹرم کیا ہے آپ یہ مدینہ ٹاؤن تھانے میں جائیں گے تو خالی پڑا ہوا ہوتا ہے تو تو ایسے بھی دھانا معلوم نہیں ہوتا لیکن آپ کسی دیاد کے تھانے میں جائیں تو اس میں پتہ ساٹھ سو بندے آپ کو ہر وقت نظر آئیں گے کہ کون لوگ ہیں یہ لواحقین ہے کسی بھی ملزم میں ملزم کے جس کو پکڑا گیا ہے اگر ارائیوں کا کوئی ملزم پکڑا گیا ہے تو سارے ارائیوں اس کے پیچھے ہوں گے راجبوتاں کا پکڑا گیا راجبوتاں پیچھے ہوں گے جاٹوں کا پکڑا گیا تو جاٹ اس کے پیچھے سادھا مندہ خمدہ کوئی بندہ گاؤں کا کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو وہ کوئی ایسی غلط حرکت کرے جو سب کو ناپسند ہو جو اس کو سب غلط سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے لڑکے کے پیچھے کھڑے ہوں گے خاندان کے لئے مثال کے طور پر کوئی لڑکا کسی کے بہو بیٹی اغوا کر کے لے جائے تو سب کے نزدیک بری حرکت ہے اور خاندان کے اندر بے شف اس کو جوتے بھی لگا لیں لیکن خاندان سے باہر پورا خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا کھانے جائیں گے اس کی پیچھے کچہری سپریم پور تک جائیں گے سادھا مندہ خاندان ابن حاشم اس کے آپ چشم و چراغ تھے اور اس کا سربراہ ابو طالب تھا اس کا اصول بھی موقع تھا اے میں نہیں پتا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے مندہ ساڑھا لہذا ابو طالب نے قریش کو نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پھٹکنے بھی نہیں دیا بار بار تقاضہ کرتے رہے قریش اس کو ہمارے حوالے کرو یہ ہمارا موجرے میں میں کہا نو بھی ساڑا مندہ قریش نے دھمکی دی کہ ہم تمہارا بائیکارڈ کر دیں گے تمہارے خاندان کا افنگا کر دو اور بالفیل تین سال کا بائیکارڈ کیا گیا سن سات نبوی سے لے کر محرم سم دس نبوی تک بنو حاشم کو قید کیا گیا ایک تنگ دھاٹی لیکن آپ کی جو ماننے والے تھے ان میں سے ینگ بھی تھے اور مظلوم طبقات سے تعلق رکھنے والے یعنی کھاتے پیتے گھرانوں کے نوجوان اور غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے یا کمزوروں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ان پر جسمانی تشدد کی بھی انتہا کی گئی مکہ مکرمہ ایک کبیلے کا شہر تھا اس میں یا کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام یا کرشی کا حلی آل یاسب حضرت یاسب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے امار ابن یاسب یہ باہر کے تھو لوگ تھے اور وہ کسی کی امان میں تھے وہاں پر مکہ مکرمہ میں وہ حلیف تھا ابو جہل کا لہذا ابو جہل کو ان تک ایکسیس حاصل تھی اور اس نے حضرت یاسب رضی اللہ تعالی عنہ کو چار اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ایک اونٹ سے ایک ہاتھ باندھا دوسرے ہونٹ سے دوسرا ہاتھ باندھا تیسرے اونٹ سے ایک تانگ باندھی چوتھے اونٹ سے دوسری تانگ باندھی اور چار اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا جس سے زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے حضرت سمیہ کو ان کے جسم کے نازم کے حصے میں شرنگاہ میں برچہ مار کر شہید کر دیا یہ سب کچھ جی زمین پر ہوا حضرت بلا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مالک امیہ بن خلف نے رسی باندھ کر مکہ کی پتھریلی زمین پر اوندھے مو گسیتا حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا حضرت سمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو بنو مئیہ میں سے اونچے گرانے کے تھے لیکن ینگ تھے بڑوں کو ایکسس تھی لہذا ان کو دھونی دے دی گئی ایک چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دے دی گئی جس سے ان کا دم کٹ گیا حضرت عبقر رضی اللہ تعالی عنہ کو جسمانی طور پر تحیدد کیا ان کے والد نے مارا اگرچہ یہ چھوٹی عمر کے نہیں تھے لیکن بھارا جس کا جس پر بس چلا اس نے کیا تو اس صورت میں وہ آیت آئے گی کہ اجازت مل گئی کہ اِنَّا اَرْضِ وَاسِعَ اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے اِيَا يَفَابُدُون لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے اگر یہاں ممکن نہیں تو وہاں چلے جاؤ وہاں ممکن نہیں تو وہاں چلے جاؤ وہاں نہیں تو ادھر آ جاؤ لیکن اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے لہذا صحابہ اکرام سو صحابہ کی ایک جماعت نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف بشجرت فرمائی اور ان میں ایک جوڑا وہ بھی تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمین پر بسنے والے سب جوڑوں سے زیادہ پاک اور عزت والا تھا اور وہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی اہلیہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم و چراغ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آدمائے نہیں جائے گا ہم تو خوب آدمائے چکے ان سے پہلوں کو اور اللہ تعالیٰ سوٹ آؤٹ کر کے رہے گا کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں اور ان میں سے جھوٹے کون سے ہیں کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے وہ بڑا الٹا فیصلہ کر رہے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں جو کوئی بھی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو وہ سن لے اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور جو شخص بھی محنت کرتا ہے تو اپنے بھلے کو کرتا ہے ان اللہ لغنیون عن العالمین بشک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بینیاز ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں ہم لازم ان کی برائیوں کو ان سے دور کریں گے اور ہم انہیں ان کے بہترین عمال کا بدلہ دیں گے اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیک سلوک کی وسیعت کی ہے لیکن اگر وہ والدین تمہیں فورس کریں لی تجھ لے کبھی کہ تم میرے ساتھ کسی کوئی شریک بناو ما لیسل لکا بھی علمون جس کیلئے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں فلا تو تیہوما تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا علیہ مرجوکم میری ہی طرف تمہارا لوٹ کے آنا ہے فا انبیہوکم بما کنتم تعملون پھر میں تمہیں جت لاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو یعنی ان کی اطاعت نہیں ہوگی اس لیے کہ لا تعاطل مخلوقن فی معصیت الخالق خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کا کہنا نہیں مانا جا سکتا لیکن سورہ لکمان انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہی ہم وہاں پہنچیں گے وہاں یہ وضاحت ہے کہ مشرک ہو کر بھی دنیا میں ان کا حسن سلوک کا حق زائل نہیں ہوتا ان کا کہنا تو نہ مانو اگر وہ شید کرنے کا کہیں لیکن ان کے ساتھ دنیا میں معقول طریقے سے ان کو کمپنی دیتے رہو وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں لَنُودْخِلَنَّهُمْ فِى الصَّالِحِينَ ہم لازمًا داخل کریں گے انہیں صالحین میں نیکوں میں وَمِنَ النَّاسِ مَيَقُلُوا آمَنَّا بِاللَّحِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں فَعِذَا اُوزِيَ فِى اللَّهِ جَعَلَا فِتْنَا تَنَّاسِ قَعْذَابِ اللَّهِ اور جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف آتی ہے تو وہ اس تکلیف کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں قرار دیتے ہیں وَلَئِنْ جَعَا نَصْرٌ مِرْ رَبِّكَ اور جب تمہارے رب کی طرف سے کوئی بدت آتی ہے لَيَقُولُنَّا إِنَّا كُنَّا مَعَاكُمْ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَا بِمَا فِي سُدُورِ الْعَالَمِينَ تو کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے جو کچھ ان کے تمام جہان والوں کے دلوں میں ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ تعالیٰ سوٹ آؤٹ کر کے رہے گا معلوم کر کے رہے گا کہ ایمان والے کون سے ہیں اور وہ جان کے رہے گا جو منافق کون سے ہیں یعنی دوسری آیت میں کہا تھا کہ سچے کون سے ہیں جھوٹے کون سے ہیں اب کہہ دیا انہی کو کہ مومن کون سے ہیں اور منافق کون سے ہیں وَقَالَلَّذِينَا كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تَبِعُوا سَبِيلَنَا وَاللَّحْ مِلْخَطَعَيَاكُمْ اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری پیر بھی کرو ہمارے راستے پر چلو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَعَيَا هُمْ مِنْ شَائِدَ آج بھی ایک ذکر لی یہی بات کری جائے گی اگر کوئی نوجوان دین کی بات سے متاثر ہو کر دین کے لیے محنت کرنا شروع کر دے کسی دینی جماعت میں ایکٹیویٹی دکھانا شروع کر دے تو آج بھی اس کے والدین اس کے چچا تایا اور بڑے جو ہیں اس کو یہی کہتے ہیں کہا ساسی بھی پڑھے آیا دین سارا تو نوہ دین نہیں آگیا ہجھے نہیں ہوئی کے ساملہ آنکہ اس فکر نہ کرتے ہیں اسی زماروار ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَعَيَا هُمْ شَائِ ان فیکٹ وہ ان کے گناہوں میں سے کسی کا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہیں انہم لقاذبون وہ جھوٹ بول رہے ہیں وَلَا يَحْمِلُونَا يَس وہ ضرور بوجھ اٹھائیں گے اَسْقَالَهُمْ اپنے گناہوں کا وَأَسْقَالَ مَا أَسْقَالِهِمْ اور اپنے گناہوں کے ساتھ ان کے گناہوں کا جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھائیں گے وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور قیامت کے دن لازمان ان سے پوچھا جائے گا اس جھوٹ کے بارے میں وہ جو اللہ پر بانتے رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَنِ لَا قَوْمِهِ اور ہم نے نُوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف فَلَا بِسَفِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَامْسِينَا آمَا تو وہ ان کے اندر رہے ایک ہزار پچاس کم سال یعنی ساڑھے نو سو سال فَأَخَذَهُمْ الْتُوفَانُ تو آن لیا ان کو ایک طوفان نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ تو ہم نے بچایا نُوح کو اور کشتی والوں کو وَجَالْنَا هَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے اس کو بنا دیا تمام جہانوں کے لیے لشانی وَإِبْرَاہِيمَ اور اسی طرح ابراہیم کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو یہ تمہار لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو اصل میں یہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا وہ تو بت ہیں اور تم جھوٹ گھر رہے ہو اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ دے شک وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو لَا يَمْلِكُنَا لَكُمْ رِزْقًا وہ نہ تو تمہیں کچھ رزق دینے کا اختیار رکھتے ہیں وَبْتَغُوْ اِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقًا بس اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرو وَابُدُوهُ اسی کی عبادت کرو وَشْكُرُوْ لَهُ اس کے شکر ادا کرو اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کے حضور تم سب کا لوٹایا جانا ہے وَإِن تُقَذِّبُونَ اور اگر وہ جھٹلائیں فَقَدْ قَذَبَ اُمَامٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ سو وَتْ تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ اور رسول کے ذمہ تو صرف وضاحت سے پہچانا ہوتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِ اللَّهُ الْخَلْقَ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کبھی کہ کس طرح اتضاء کرتا ہے اللہ تعالیٰ تخلیق کی سُمَّ يُعِدُهُ اور پھر کیسے اعادہ کرتا ہے اس کا اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير بے یقیناً ایسا کرنا اللہ پر بہت سا آسان ہے یُعِدُ فیلِ مزارے ہے اس کا حال میں ترجمہ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں اگر آپ مستقبل میں ترجمہ کریں تو اس بات زیادہ واضح ہو جائے گی سُمَّ يُعِدُهُ پھر وہ اس کو دور آئے گا اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یقیناً ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے قُلْ سِیرُ فِي الْأَرْضِ فَنزُرُ كَيْفَكْ بَدَالْخَلْقَ سُمَّ اللَّهُ يُنشُن نَشَّةَ الْآخِرَةَ اے نبی ان سے کہو تم زمین میں گھومو پھرو پھر دیکھو کس طرح اعتبدا کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی پھر وہ عطا کرے گا تمہیں ایک دوسری زندگی اِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَائِنْ قَدِير بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے يُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحْمُ مَنْ يَشَاءُ وہ جسے چاہے کا سزا دے گا اور جس پر چاہے کا رحم فرمائے گا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے وَمَانْ تُمْ بِبُوجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ اور نہیں تم آجز کرنے والے اللہ کو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں وَمَانَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ بَلِيِّ وَلَا نَصِير اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سواق کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وَلِقَائِهِ اور اس سے ملاقات کا وَلَاقَيْكَ يَيْسُ مِنْ رَحْمَتِ وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں وَلَاقَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے ایک دردناک پینفل پنشمنٹ ہے فَمَا کَانَا جَوَابَ قَوْمِهِ اللَّهِ تو اس قوم کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا حضرت ابراہیم کی باتوں کا مگر وہ کہنے لگے اُقْتُلُوهُ اَوْحَرِقُوهُ اس کو قتل کر دو یا اسے جلا دو لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا اِنَّ فِي ذَلِكَ اللَّهِ آيَاتِ اللَّهِ قَوْمِ يُمِنُونَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے وَقَالَ إِنَّ مَتْتَخَسْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ عَوْثَانًا ابراہیم علیہ السلام نے کہا در حقیقت یہ جو تم نے بنا رکھی ہیں اللہ کے سوا بُت مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا یہ تو ذریعہ ہے تمہارے آپس میں دنیاوی دوستی کا دنیاوی زندگی میں سُمَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْدَوكُمْ بَعْدَر بالآخر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا وَيَا لَهُنَوْ بَعْدُكُمْ بَعْدَر اور تم ایک دوسرے پر لانت بیجو گے وَمَا وَاكُمْ الْنَارِ تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا فَآمَنَ لَهُ لُوت سو ایمان لائے اس پر صرف لوت یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اپنی بستی میں سے صرف ان کے بھتیجے لوت علیہ السلام ایمان لائے اور انہوں نے پھر حجرت کی فَآمَنَ لَهُ لُوت تو ان پر ایمان لائے صرف لوت وَقَال اور انہوں نے کہا اِنِّ مُحَادِرِنُ الْعَرَبِّ میں بھی اپنے رب کی طرف حجرت کرتا ہوں اِنَّهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک وہ بالا دست حکمت والا ہے وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوب اور ہم نے عطا کیے ابراہیم کو اسحاق اور پوتِ یعقوب وَجَالْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النَّبُوتَ وَالْكِتَاب اور ہم نے یعقوب کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی وَآتَيْنَاهُ عَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی عجر عطا کیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ الْأَمِنَ الصَّالِحِينَ اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیکوں میں شامل ہوں گے وَالْلُوتَنْ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور بھیجا ہم نے لوت کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ عَدْ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ تم ارتکاب کرتے ہو ایسے فونش کام کا کہ نہیں کیا تم سے پہلے تارے جہانوں میں کسی نے بھی اَنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ تو کیا تم مردوں کی طرف بڑھتے ہو وَتَقْتُونَ السَّبِيلَ اور راستے کاٹ دے ہو وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْعُنْ مُنْكَرْ اور اپنی مجلسوں میں بھی حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا اقل میں نے ذکر کیا تھا کہ پبلکلی سیکس کرنے کو بھی وہ برا نہیں سمجھتے تھے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَّا عَنْ قَالُوْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا یہ کہنے کے سوا اِتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ لِيَا اللہ کا عذاب اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر تو سچا ہے قَالَ رَبِّنْ سُرْنِي حَوَتْ لُوتَ علیہ السلام نے کہا رَبِّنْ سُرْنِي رَبَّا میری مدد فرماؤ اللل قوم المفسدین اس مفسد فساد ڈالنے والی قوم کے خلاف وَلَمَّا جَاتْ رُسُلُنَا عِبْرَاہِمَ بِالْبُشْرَا اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے عبراہیم علیہ السلام کے پاس بِالبُشْرَا خوشخبری لے کر قَالُوا اِنَّا مُحْلِقُوا اَحْلِ حَادِلَ قَرِيَا تو انہوں نے یہ بھی بتایا انہیں کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں اِنَّا اَحْلَحَا قَانُوا ظَالِمِينَ اس لیے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں قَالَا اِنَّا فِيهَا لُوتَنْ تو عبراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا ان میں تو لوت بھی ہے بھائی قَالُوا نَحْنُوا آلَمُوا بِمَنْ فِيهَا فرشتوں نے کہا کہ اس میں کون ہے ہمیں خوب معلوم ہے لَنُن نَجِّيَنَّهُ وَعَحْلَهُ إِلَّا مُرَاتَهُ تو ہم لوت اور اس کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی وَلَمَّا عَنْ جَاتْ رُسُلُنَا لُوتَنْ اور جب آئے ہمارے فرشتے لوت کے پاس سی اَبِهِمْ تلوت الاسلام انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَا اور ان کے باعث ان کا دل تنگ ہوا یقی مسئلہ بتا گئے وَقَالُوا لیکن فرشتے کہنے لگے لَا تَخَفْ لُوت جَرْيَ مَرْ وَلَا تَحْزَنْ اور غمگین نہ ہو اِنَّا مُنَجُّكَ وَاَحْلَقَ اللَّمْ رَا تَكْ ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے بچا لیں گے کانت ملالغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی اسی طرح نبی کے والد ہیں وہ کافر و مشرق تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی کی پوری جد میں آدم علیہ السلام سے لے کر کہیں حرام کے نطفے کو دخل نہیں ہوتا نبی کا نصب جو ہوتا ہے وہ آدم علیہ السلام تک وہ پاک ہوتا ہے نکاح کے نتیجے میں وہ سب کے سب ان کے جو والدین ہوتے ہیں ماں بھی باپ بھی وہ اس دنیا میں آئے ہوتے ہیں یہ جو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نو علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں کافروں میں شامل ہوئیں اور خاص طور پر ان کے بارے میں بار بار ایک آتا ہے کہ وہ پیچر رہنے والوں میں ہو گئی رہ گئی شامل ہو گئی یہ ایک ٹپیکل انداز ہے کہ جو جیسے میں نے آپ سے جائے پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے دو ملازم ہوں ایک ملازم بڑا دیانتدار ہو اور کمپیٹنٹ بھی ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ آکڑ خان بھی ہو جو کہ عام طور پر دیانتدار آز بھی ہوتا ہے اور دوسرا ملازم آپ کا عام سا ملازم ہو جو برچن بھی توڑتا ہو گھر میں اور بھلتیاں بھی کرتا ہو کوئی ہیری بھی کر لیتا ہو لیکن جو ہی آپ اس کو ڈنکڑیں معافی مانگے سوری سر آپ کے حالات تنگ ہو جائیں معاشی حالات اور آپ کو ایک ملازم نکالنا پڑے تو آپ کس ملازم کو نکالیں گے کیا خیال ہے کس کو نکالیں گے دیانتدار کو نکالیں گے کیا دوسرے کو نکالیں گے دیانتدار کو نکالیں گے یہ انسان کی اللہ تعالی نے جو نیچر بنائی ہے اس کے این مطابق ہے کہ انسان سے بتمیز ملازم ایمپلوئی سبورڈینیٹ ٹولیٹ نہیں ہوتا اچھا اب جو نیک عورت ہے باقباز عورت ہے لیکن ایمان نہیں لائی اب وہ جب کہا جائے کہ کہا کیا گیا تھا کہ سبح سورے نکلو حضرت لوت علیہ السلام کے کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو نیکر اور ایمان والوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جاؤں اور اب ایمان چونکہ نہیں لائی کافرہ ہے مزید براہ اگر اس وقت بھی حضرت لوت علیہ السلام کے کہنے پر وہ نکل جاتی تو وہ ایک انڈیکٹرین ایمان ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تعلق وہی کے ساتھ ہے تو اپنے خامد جو کہ اللہ کے نبی ہم کی بات مان لیتی تو پھر بھی انڈیریکٹلی وہ ایمان والوں میں شامل ہوتی لیکن وہ جو پاک باز عورت ہے اس میں وہ ایک آکڑ خانی بھی ہوتی ہے تو میرا اپنا ایک سکس سنس کہتی ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہوگا اس عورت نے کہ ستایا تُسی کا کدی آ کرو کدی آ کرو ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جو ہوئے گا شی اپٹیٹل ریمین بہائیں انہیں پیچھے رہنا اپٹ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق یعنی پہلے بھی مستحق تھی لیکن مزید قرآن مجید بار بار یہ الفاظ جو کہتا ہے کانت من الغابرین وہ غابرین کانت من الغابرین کانت من الغابرین اس سے پہلے بھی آیا تو یہ چیز جو ہے یہ درہ نوٹ بردی ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں البتہ چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک کھلی نشانی ان لوگوں کے لئے جو سنسبل ہیں وَإِلَى مَدِيَنَ آخَاهُمْ شُعِبَ اور بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعب کو فَقَال انہوں نے بھی فرمایا یا قوم عبداللہ اے میرے قوم ازاق عبادت کرو ورجل یوم الاخرہ اور امیدوار رہو روز آخرت کے وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین پر فساد مچاتے نہ پھرو فَقَذَبُو لیکن انہوں نے تو انہیں ایک سخت زلزلے نیان پکڑا فَأَسْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے مو پڑے رہ گئے وَآدَمْ وَثَمُودَ اور آدھو ثمود کو بھی ہم نے علاق کیا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاقِنِهِمْ اور یقیناً تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں ان کے مسکن وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَآمَالَهُمْ اور بہت پرکشش بنا دیئے تھے شیطان نے ان کے لئے ان کے آمال فَسَدَّهُمْ أَنِسْسَبِيْلِ دیر بھائی ان کو اللہ کے راستے سے رکھتے ہوئے وَقَانُ مُسْتَبْسِرِينَ حالانکہ وہ خاصے ہوشیار لوگ تھے وَقَارُونَ وَفِرْعُونَ اور ہلاک کیا ہم نے قَارُون اور فِرْعُون کو وَحَامَانَا اور ہامان کو وَلَقَدْ جَاہُمْ مُسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً موسیٰ ان کے پاس آئے تھے وَعَادِ نِشَانِيَا لَے کر فَسْتَقْبْرُ فِيْلَرْضِ لیکن انہیں زمین پر تکبر کا مظاہرہ کیا وَمَا قَانُوا سَابْقِينَ حالانکہ وہ ہم سے سبقت لے جانے والے ہمیں ہرانے والے نہ تھے فَقُلَّا نَخَذْنَا بِذَمْبِي اور ان سب کے سب کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی فَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتُ السَّيَّاتُ اور کچھ ایسے تھے جنہیں پکڑا آ کر ایک زوردار آواز نے اور یہ آواز جو ہے یہ جدید تراجم میں اس کا ترجمہ دھماکہ کیا گیا ہے اور ٹھیک لگتا ہے یہ بھی لیکن پرانے تراجم میں چیخ بھی ترجمہ کیا گیا ہے اس میں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مسجد کا لاؤڈ سپیکر ہے بعض اوقات جب امام سجدے میں جاتا ہے تو یہ ریزنٹ ہو جاتا ہے اور پھر ایک سیٹی بجھتی ہے ایدہ کتنے سیکنڈ کا ہوتا ہے ناکسیمم چار سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ کا لیکن وہ پانچ سیکنڈ جہیں وہ محال ہو جاتے ہیں انسان کے لئے اور اگر وہی چیخ جہیں وہ دنوں پر محیط ہو جائے تو پھر کیا کوئی زندہ بچے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس مارنے کی بھی بڑے طریقے ہیں حلاق کرنے کے بے شمار انداز ہیں اس نے مجھے اور آپ سے کوئی مشروع تو نہیں کرنا کہ دسوں میں فلانی قوم میں تباہ کرنا جانا کس نہ کرنا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت ریسورس فول ہے بہت ریسورس فول ہے اس کو سارے کام آتے ہیں سارے طریقے آتے ہیں اس کی قدرت کا بھی جواب نہیں اس کے علم کا بھی جواب وَمِنْهُمْ مَنْخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَا اور وہ بھی ہیں جن کو ہم نے دنسادیہ زمین میں وَمِنْهُمْ مَنْغَرَقْنَا اور کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ ان کانوں انفسوں ہم یسلمون بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے مَسْحَلُ لَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بنا رکھا ہے سہارا سمجھ لیا ہے کہ مَسْحَلُ الْاَنْقَبُوتِ ان کی مثال مکڑی کسی ہے اتَّخَذَتْ بَعِتَا جو گھر بناتی ہے وَإِنَّا أَوْهَنَا الْغُيُوتِ لَا بَعِتُ الْاَنْقَبُوتِ اور یقیناً سب سے ایک کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے جالا مکڑی کا فوق مارتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں اپنے طرح سے وہ مکڑی بھی گھری بناتی ہے نا اپنی حفاظت کے لیے اپنا حفاظت کا سامان کرنے کے لیے لیکن وہ گھر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ فوق مارنے سے بھی اُڑ جاتا ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ یہ بات جان لیں اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْدِ یقیناً اللہ جانتا ہے اسے جسے یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وَهُوَ الْعَزِزُ وَالْحَكِيمُ وَالَّهَ تَعْلَى بَالَ دَسْتِ حِقْمَتْ وَالَا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ وَنَدْرِبُوا لِلْنَّاسِ اور یہ وہ مسائلیں ہیں جہاں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور ان باتوں کو نہیں سمجھتے مگر جاننے والے خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقْ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد پیدا کیا اِنَّا فِي ذَالِكَ اللَّهَ آِزَتَلْ لِلْمُومِنِينَ یقیناً اس میں ماننے والوں کے لیے ایک نشانی ہے اُطْلُو مَا اُوْحِيَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ السَّلَا تلاوت کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے واقعی میں صلاح اور نماز قائم کرو سورہ بقرہ میں مسلمانوں سے گفتگو کو آغاز ہوا یَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَا اے ایمان والوں اللہ کی مدد چاہو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر سورہ قحف میں ہم پڑھ کے آئے کہ وہاں تعرف کیا کروایا تھا کہ وہ صورتیں آخری چار سالوں میں نازل ہونے والی ہیں اور صحابہ اکرام پر تو تشدد سورہ انقبوت جب نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی اپنے کلائم ایس پر تھا لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تشدد کب شروع ہوا جب ابو طالب فوت ہو گیا اور آپ کا دوسرا تایہ ابو لہب خاندان کا سربرا بن گیا اور اس نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان امن و حاشم سے نکال دیا آپ ان پرسوٹ اف اسائلم تائف گئے وہاں جو کچھ ہوا آپ کو معلوم پھر آپ ایک مشرق کی بنا لے کر مکہ میں داخل ہوئے اور اب کیا ہے کوئی راستہ نہیں مل رہا اب تب اس حالات میں ان حالات میں وہ صورت نازل ہوئے ہیں صورت انام صورت اراب صورت یونس سے لے کر صورت مومنوں تک کہایا ان میں صورت قحف میں وہ آیا کہ وَطْلُمَا اُحِيَا اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَالِمَاتِهِ کہ اطلاعوت کر اس میں سے جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وَطْلُمَا اُحِيَا اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَالِمَاتِهِ کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے وَلَنْ تَعِذَا مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَا اور تم اللہ کے سوا کسی اور جگہ پناہ بھی نہیں پاؤگے اب اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا طریقہ وہ کیا ہے یعنی وہ جو مکی دور کے آغاز میں صورت علق جب نازل ہوئی اس کی جو آخری آیات ہے صورت علق کی پیدائی آیات تمہیں جو پہلی بھائی ہیں اس کی جو آخری آیات میں اس پہ جو کہا گیا ہے کہ کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو روکتا ہے ایک شخص کو نماز پڑھنے سے جب وہ نماز پڑھتا ہے دیکھو بھلا اگر یہ ہوتا ہے ہدایت پر بھلایی کا حکم دیتا لیکن یہ ادھر وی راؤنڈ ہے کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ باز نہ آیا پہلیم ینتا ہی تو پھر ہم بھی اس کے اس کو پیشانی سے بالوں سے پکڑیں گے اور پھر ہم گھسیٹیں گے اور پھر آخر میں کیا فرمایا جو آیت سجدہ ہے کہ سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی اسے مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرنا اور یہ قرآن مجید کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے ہمارے نا اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پریشانی میں اپنوں کا خیال اپنوں کا تصور بھی انسان کے لیے بڑا کنسولنگ ہوتا ہے سیونٹیز میں سکسٹیز میں جب ہمارے ہر گھر میں ٹیلی فون نہیں تھا کہیں پورے محلے میں ایک دو گھروں میں فون ہوتا تھا اس وقت جو لوگ ایمی بی ایس کر کے ایفر سی ایس کرنے کے لیے یا ایم ار سی پی کرنے کے لیے برطانیہ گئے کسی ریموٹ ہسپیٹل کے اندر دور دراز علاقے میں اس کی پوسٹنگ ہے ڈاکٹر کی جہاں کوئی مسلمان فیملی بھی نہیں ہے چھ مہینے کے بعد امتحان ہوتا تھا اس میں فیل ہو جاتا تھا بار بار فیل ہو جاتا تھا اب فیل ہو کر نیک مسلمان تھا نماز پڑھتا تھا شراب نہیں پیتا تھا اور کسی بے ہیائی میں وہ ملبس نہیں تھا اور اس شہر میں کوئی اور مسلمان گھرانا بھی نہیں تھا اب جب وہ اسے لیٹر ملتا تھا کہ اس دبا فیر وہ فیل ہو گیا ہے تو کیا کرتا تھا اپنے اپارٹمنٹ میں آتا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر اپنا ڈراز کھول کر یا اپنا سوٹ کیس کھول کر اپنی اپنے بچوں بیوی اور والدین کی تو پسویریں دیکھتا تھا اور ان کے خطوط پڑھتا تھا اس سے اس کو کنسولمنٹ ملتی تھی کہ نہیں میں اکیلا نہیں ہوں یہ میرے بڑے والدین ہیں جو میرے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور یہ میرے بیوی بچے ہیں جو میرے منتظر ہیں تو خط پڑھنے سے جو خاط کنسولمنٹ ملتی ہے اب جب دنیا میں اللہ کے راستے میں ایمان والے ستائے جائیں جو اس صورت کا اصل موضوع ہے یعنی آغاز سے آپ نوٹ کر لے نا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دئیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے اب ان کے لئے کیا ہے بار بار ستائے جائیں پریشان کیے جائیں تشدد کا نشانہ بنیں تو پھر کیا ہے وہ نوضوع کر کے کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے ہاتھ بان کر اور اللہ کے سامنے اس کا کلام پڑھیں یہ جو کسی کا خط پڑھنا ہوتا نا یہ آدھی ملاقات تو محاورے میں کہلاتا ہے موویز میں ڈراموں میں اس کا بڑا اچھا ایکسپریشن دیا جاتا ہے کہ خط پڑھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اس کو جو جس کی نام خط ہوتا ہے اور وہ خط پڑھوایا جاتا ہے لکھنے والے کی زبان سے تو گویا وہ خط جائے وہ ہم کلامی کا دریہ بنتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے میرے اور آپ کے نام جب بھی پریشانی ہو اس کو آپ آدماؤ کے دیکھ لیں ہم سب لوگ حافظ نہیں ہیں لیکن کچھ نہ کچھ صورتیں تو یاد ہیں جب بھی پریشانی ہو کچھ نہ کریں وضو کریں اور خواہ الہمترہ قیفہ سے لے کر آخر تک کی دس صورتیں یاد ہیں تو پہلی رکعت میں بھی یہ پڑھ دیں دوسری میں بھی یہ پڑھ دیں پھر سلام پہ کر کھڑے ہو پھر الہمترہ قیفہ سے لے کر ون ناس تک پڑھ دیں پھر الہمترہ قیفہ سے لے کر ون ناس تک پڑھ دیں آپ پھر دیکھیں گے ہوتا کیا یعنی جو فوری آپ کو کیش اس کی قیناہ ملے گا وہ کیا ہے کہ آپ کا غم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا ذہن منتقل ہوگا کہ خاص طور پر یہ جو الہمترہ قیفہ ہے یہ بڑی ہم سورت ہے اس اعتبار سے کہ ہاتھی والے آئے خانہ کعبوں کو گرانے کے لئے الہمترہ قیفہ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سروق کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ چھوڑے پرندے بھیج کر وہیں پر علاق کر دیا تو یہ کیا ہے بڑی زبردست کنسولمنٹ ہے پھر انسان کو اپنے اندر ایک طاقت محسوس ہوگی کہ نہیں نہیں میں گچے بے بس ہوں لیکن میرا رب بے بس نہیں ہے وہ بڑا طاقت والا ہے وہ کہاں سے میری مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا اس کا کنڈا کھڑ کھڑانا جا کر کانفیڈنس کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ میری فریاد سن رہا ہے وہ میری مدد کرنے پر قادر ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا تو یہ آپ کو سنایا تھا نا ایک بڑی عورت کا کہ وہ خانہ کعبہ میں گئی اور لوگوں سے کہا کہ کتھ ہے لدہ کار جہاتی عورت بچاری انپٹ انہیں کہے یہ ہوئی ہے لدہ کار ہے انتطالہ لگایا تو اس نے چھڑی سے دروازہ کھڑکٹ آیا کہ ربہ بشیرہ آئی ابوہ کھڑ لوگ ہنسلے لگے لگے پاگل پھر اس نے دروازہ کھڑکٹ آیا ربہ بشیرہ آئی ابوہ کھڑ تیسری دفعہ کھڑکٹ آیا اور کوئی شہزادہ یا کوئی ڈگنیٹری آ گیا اس کے لئے ہٹو بچو ہو گئی سیڑھی لگ گئی اور شہزادوں سے پہلے بشیرہ خانہ کعبہ میں داخل ہوگی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر بات صرف یقین کی ہے یہ یقین ابھی پیدا ہو جائے میری زندگی میں انقلاب آ جائے گا وہ دس دن بعد پیدا ہو اس وقت انقلاب آ جائے گا وہ سال بعد پیدا ہو اس وقت انقلاب آ جائے گا لیکن یقین یقین پیدا کرائے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ دروشی کے جس کا دم بھرتی ہے فق پوری اللہ تعالی ہم سب کو یہ یقین اتا کریں تو یہاں صحابہ اکرام سے کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بساطت سے اُتْلُو مَا اُوْحِيَا اِلَيْكَمِ مِنَا الْكِتَابِ وَاقِمِ السَّلَا تلاوت کر اس کو جو کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اور نماز قائم کر اِنَّا الصَّلَاةَ تَنْحَانِ الْصَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً نماز بھی حیائی اور برائی سے روکتی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَخْبَرِ اللہ کی یاد سب سے بڑی شہ ہے وَاللَّهُ يَعْلَوْ مَا تَسْنَعُونَ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بالخصوص سورہ قحف میں اُتْ وَطْلُمَا هُيَا إِلَيْكَمْ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدْلَ لِكَرِمَاتِهِ وَلَنْ قَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَادًا وَلَا تُجَادِلُوْ اَحْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِاللَّتِهِ عَاسَن اور مت بحث کرو اہلِ کتاب سے مگر اچھے طریقے سے اِلَّا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے وَقُولُوا اور کہو عَامَنَّا بِاللَّذِي اُنزِلَا إِلَيْنَا وَاُنزِلَا إِلَيْكُمْ کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہمارے ایک طرف اور جو نازل کیا گیا تمہارے کی طرف وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدُ اور تمہارا اور ہمارا الہ ایک ہی الہ ہے وَنَحْنُ لَهُمْسْلِمُون اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں وَقَزَلِكَ اَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اے نبی اسی طرح نازل کی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب فَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُمِنُ نَبِي جنہیں ہم نے کتاب بتا کی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں وَمِنْ هَا اُلَائِ اور ان میں سے بھی مَنْ يُمِنُ بِهِ کچھ ایسے ہیں جو اس کتاب کو مان رہے ہیں وَمَا يَجَدُ بِعَاجَدِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیات کا انکار تو صرف کافر ہی کرتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَطْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابِنَ اور نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے آپ کوئی کتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہ آپ اپنے دانے ہاتھ سے لکھتے تھے اِذَلْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اگر ایسا ہوتا تو اہلِ باطل باطل پرست ضرور شک میں پڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کام بڑے پکے بندبست کیے ہوئے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی لٹریسی سے دور رکھا ہوا لٹریسی کیا ہوں دے ہمارے ہاں وہ خاندگی کی جو فگرز بنائی جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو شخص اپنا نام لکھ اور پڑھ سکتا ہو اس کو خاندہ کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے اور لسٹ بنائی جاتے گا اتنے لوگوں کا اپنے تعلیم دے گئے تو بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نامیں نامی بھی نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے یہاں تک ہے صلی اللہ حدابیہ کے موقع پر جب تحریر لکھی گئی ہوتا ہے پہلے نگوسیشن ہوتی ہے پھر ایک ڈاکیمنٹ لکھا جاتا ہے پھر وہ ڈاکیمنٹ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے دونوں فریقوں کے سامنے پھر کہتا کہ نہیں یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے وہ کہتا ہے ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تو جب وہ پڑھا گیا ہے ڈاکیمنٹ حفظت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لکھنے والے تھے تو جب وہ پڑھا گیا تو سحیل بن عمر نے پہر ایک پر اقراض لگا دیا لکھا ہوا تھا اوپر کہ بینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقریش کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے بارے میں سحیل بن عمر نے کہا اللہ جی اگر ہم اللہ کا رسول ہی مان لیں آپ کو تو پھر جگڑا ہی کیا ہے یہاں لکھو یہ معاہدہ محمد من عبداللہ اور قریش کے درمیان ہے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کو ویلڈ قرار دیا اور انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے علی تم ٹھیک کر دو اس کو تو حضرت علی نے بھی اپنا پوائنٹ اٹھایا انہیں کہے یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے میں تو مانتا ہوں میں کیسے کار سکتا ہوں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم پکڑ کر حضرت علیہ سے کہا بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے انہیں کہا یہ لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نامے نامے بھی نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑ سکتے تھے تاکہ کوئی اوبییکشن نہ ہو کہ اس نے کوئی پرانی کتاب دھونڈ لی ہے اور اس نے تولات پڑھ لی ہے اس نے انجیل پڑھ لی ہے اس لیے یہ وہ باتیں بتا رہا ہے جو تولات انجیل کے اندر ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بار بار قرآن کہتا ہے کہ یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے کلام اس کی جو اس سے پہلے تورات و انجیل میں موجود ہیں بل ہوا آیاتم بیناتم دراصل یہ واضح آیات ہیں فی صدر اللہ زینہ اوت العلمہ ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے وَمَا يَجْهَدُ بِي آیَاتِنَا اِلَّا ظَالِمُونَ اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم کرتے ہیں یہاں ظالم کو بلکل لٹری مانو میلے نائنصافی کرنے والے حق کیا ہوتا ہے کہ حق سامنے آ جائے تو مان لیا جائے اور جو حق سامنے آ جائے دل مان بھی لے تب بھی نہ کرے وہ کیا ہے وہ ظالم ہے وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتُمِ الرَّبِّينَ اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں ہوتی اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی قُلِنَمَلْ آیَاتُ عَدَى اللَّهِ اے نبی کہو کہ یہ آیات تو ساری اللہ کے پاس ہیں وَإِنَمَا آنَا نَزِيرٌ مُبِينُ اور میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں وضاعت سے کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے ان کے لئے کہ ہم نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب جو پڑھ کر سناتی ہے انہیں سب کچ اِنَا فِذَالِكَ الرَّحْمَةً یقین اس میں بڑی رحمت ہے وَذِقْرَا اور نصیت ہے لِقُومِ يُؤْمِنُون ماننے والے لوگوں کے لئے قُلْ قَفَا بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِدَا اے نبی کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لئے کافی ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِل اور وہ لوگ کے جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں وَقَفَرُوا بِاللَّهِ اللہ کا انکار کرتے ہیں اُلَائِقَهُمُ الْخَاسِرُون ایسے ہی لوگ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں وَيَسْتَاجِلُونَكَ بِالْعذاب اور یہ تم سے جلدی عذاب کا تقاضہ کرتے ہیں وَلَاُولَا عَجَلُ مُسَمَّا اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر نہ ہوتا لَجَاہُمُ الْعذاب تو ان پر عذاب آجاتا وَلَا يَعْتِيَنَّهُمْ بَغْتَتَن اور ان پر یہ اچانک آئے گا وَهُمْ لَا يَشْرُون اور انہیں پتا بھی نہ چلے گا یَسْتَاجِلُونَكَ بِالْعذاب یہ آپ سے جلدی عذاب کا تقاضہ کرتے ہیں وَإِنَّا جَهَنَّمَ عَلَا مُحِيطَةُ بِالْكَافِرِينَ جبکہ یقیناً جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے یَوْمَ يَخْشَهُمُ الْعَذَابُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَلْجُلِيمِ جب ان کو عذاب آن گھیرے گا اوبر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے وَيَقُنُوا زُوْقُوا وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یَا عبادی اللَّذِينَ آمَنُوا اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو اِنَّا عَرْضِ وَاسِعَةُ یقیناً میری زمین وسیح ہے فَيَا يَفَابُدُونَ پس تمہیں عبادت میری ہی کرنی ہے یہاں اب اجازت مل گئی حجرتِ حبشا کی اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں ہم انہیں جنت کے اندر بلند امارتوں میں بلند گھروں میں جگہ دیں گے رہنے کی تجریب من تحت الانحار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین افیحہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے نعمہ عجر العاملین بہت خوب بدلہ ہوگا عمل کرنے والوں کا اللہ زینہ سبرو وعلا ربہم یتوکلون وہ کہ جو ثابت قدم رہے اور انہیں اپنے رب پر بھروسہ کیا وقیم من دعبتیں بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے وقیم من دعبتیں لا تحملو رزقہ کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ یارزکوہا وعیاکم اللہ تعالی انہیں بھی کھلاتا ہے اور تمہیں بھی ہیں انسانوں وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اس کا پہلل بائبل میں بڑا خوبصورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واز ہے وہ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ کیوں سوچتے ہوگے کل کیا کھاؤ گے جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب انہیں کھلا پلا کر واپس لاتا ہے کیوں سوچتے ہوگے کیا پہنوگے گھاک کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت لباس عدا کیا ہے تو پھر پڑھ رہا ہوں آیت لطف لیجئے عربی ٹیکش کا کلام اللہ کا یعنی ہمارا جو آف ہینڈ ایک امپریشن ہے کہ مکہ کے لوگ یا اہلِ عرب اللہ تعالیٰ کے نام سے بھی واقف نہیں it's untrue لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے بنا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے بولا جا سکتا تھا غیر اللہ کے لئے بولا ہی نہیں جا سکتا جیسے انگریزی کا کیپیٹل جی والا گوڈ وہ غیر اللہ کے لئے بولا ہی نہیں جا سکتا اس لئے نہ اس کی کوئی جمع ہے نہ اس کی کوئی مونس ہے فیمنن ہے جبکہ سمال جی والے گوڈ کی جمع بھی ہے گوڈز اور اس کی مونس بھی ہے گوڈیس اس کی جمع بھی ہے گوڈز اور گوڈیس تو اللہ تعالیٰ کو وہ جانتے پہچانتے تھے توحید کے ساتھ اس کائنات کا واحد خالق مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو اب وہ بات آ رہی اور کیا کچھ مانتے تھے وہ بھی دیکھ لیجئے گا اور اے نبی یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بلا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا یعنی اس کائنات کو اور اس نے اس خدمت پر لگایا سورج اور چاند کو پھر وہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سیلی جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے وجقدر اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کو ناب تول کر دیتا ہے لہو ان اللہ بکل شہین علی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وَلَاِن سَوَالتا ہوں اگلا سوال اور اگر تم ان سے پوچھو مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَان کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے فَاَحِيَ بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِحَا اور زمین کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو لازمیں کہیں گے اللہ ہی قُلِ الحمدللہ کہو ساری حمد اللہ کی ہے بَلَاَبْتَرْهُمْ لَاِيَاقِلُونَ لیکن اکثر لوگ سنسبل نہیں ہیں وَمَا حَادِ الْآیَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا لَحْبٌ وَلَحْبٌ اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر کھیل اور تماشا یہ قرآن مجید میں دونوں طور سے آتا ہے کہ کھیل اور تماشا کی نفی بھی کی جاتی ہے وَمَا حَادِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا لَحْبٌ وَلَحْبٌ بھی اور مَا حَادِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا لَحْبٌ وَلَحْبٌ بھی جب اس کو پوزیٹیبلی کہا جائے تو ایکس پلے کی ماند ہے کہ جیسے کسی ڈرامے میں کسی مووی میں دیکھ نظر کیا آ رہا ہوتا لوگوں کو کہ ایک شخص ہے وہ ظلم کی چکی میں پسرا آئے لیکن you have no idea کہ اس اپٹنگ کے اس کو ملین پاؤنڈز ملنے والے ہوں اور ایک دوسرا آدمی کی جو بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا ہو تخت پر بیٹھا ہو حکومت کر رہا ہو تو دیکھ کر رشک آئے لیکن you have no idea تو اس کو بالکل معمولی سی ریکم پیسنج ملے گی اس ایکٹنگ کی تو اثر چیز کیا ہے کہ اس دنیا کا ڈائریکٹر ہمیں جو رول دیتا ہے اگر ہم اس رول کو امدہ پلے کریں گے تو ہم ریوارڈ کے حق دار ہوں گے اور اگر ہم اس کو بیڈ پلے کریں گے تو پھر ہم سزا کی حق دار بھی ہوں اور یقیناً آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے لو کانو یالمون کاش کے یہ جان لیں فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ جب وہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں دَعُوا اللَّهَ مُقْلِسِنَا لَهُ الدِّينَ تو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہیں وہ اسی کو پکارتے ہیں فَلَمَّا نَجَّهُمْ مِلَى الْبَرِّ پھر جب وہ انہیں خشکی پہ لا اتارتا ہے اِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ تو اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں لِيَقْفُرُو بِمَا آتَيْنَا هُمْ تاکہ وہ نہ شکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے وَلِيَتَ مَتَّهُو اور چاہیے کہ وہ دنیا کے مدر لے لیں فَسَوْفَيَا عَلَمُونَا انکریب انہیں لگ پتے جائیں گے اَوَلَمْ يَرَو کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا اَنَّا جَالْنَا حَرَمًا آمِنًا کہ ہم ہی نے بنا دیا ہے حرم کو امن کا گیوارا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ جبکہ اُجَقْ لیے جاتے ہیں لوگ گرد و پیش سے یعنی ان کے کافلے محبوظ رہتے ہیں باقی سب کافلے لڑتے ہیں مِنْ حَوْلِهِمْ گرد و پیش سے اَفَبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ کیا اس کے باوجود یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ اَفْرُونَ اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَعُ لَلَّهِ قَذِبًا بھلا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اَوْ قَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاهُو یا جب حق اس کے پاس آئے تو اس کا انکار کرے اس کو جھوٹا قرار دے عَلَيْسَفِي جَهَنَّمَ مَسْوَلْ لِلْكَافِرِينَ تو کیا کافروں کے لیے جہنم ہی بہترین ٹھکانا نہیں ہے اب پہلی آیت کو دیکھئے اور آخری آیت کو دیکھئے وَلَّذِينَ جَاهَدُوْ فِيْنَا اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جدو جوڑ کرتے ہیں لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھولیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانِ بنو حاشم سے نکالا گیا تو ہی ایڈ نو آئیڈیا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے پہلے تائف کی طرف رخ کروایا وہاں سے تشدد ہوا پھر واپس مکہ تشریف آوری ہوئی ایک مشرق کی بنا لے کر مکہ میں داخل ہونا پڑا تو آپ ذرا اپنے آپ کو اس سیچیویشن میں لے کر جائیں اسباب کی اعتبار سے کتنا دھیرہ تھا کوئی راہ نہیں سوچ رہی کدھر جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیرے میں وہ جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں کہ تلاوت کرو اپنے رب کی کتاب میں سے تو آپ راتوں کو کھڑے ہو کے اور دن کی اوقات میں بھی آپ ظاہر ہیں وہ جو مدینہ منورہ میں آکر نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکٹیویٹیز ہیں کہ کئی ملٹری فرنٹس ہیں بہت سے مدینہ کے اندر ایشوز ہیں ایک ریاست ہے جس کو آپ سنبھال رہے ہیں دس آپ کے خاندان ہیں فیملیز ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں تو مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا حضرت سودہ سے شادی ہوئی تھی لیکن آپ سرور کیجئے کہ آپ کے ذہن کی کیفیت کیا ہوگی سوائے ایک حوب کے اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی حوب اور اللہ تعالیٰ کا کنڈا کھڑ کر آ رہے ہیں کیا کر کے ہاتھ بان کر کھڑے ہو کر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے آج یہ سبق تو لے کے ہی جائیں مجھ سے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو آپ نے اور کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ نے بضو کر کے نماز کی نیت باندھ لینی ہے اور جتنا قرآن شیف یاد ہے وہ تلاوت کرنا شروع کر دینا ہے زیادہ یاد نہیں ہے تو دو چار صورتیں جو یاد ہیں ان کو بات بات پڑھتے رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اور کچھ نہیں تو آپ کا دل بہت تکڑا ہو چکا ہوگا اور آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ خیر کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اگرچہ ابھی راستہ نظر کوئی نہیں آ رہا ہوگا آپ کو لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا یعنی آپ کے دل میں وہ جو ایک کیفیت ہے وہ بدل جائے وہ جو میرے راستے میں جدو جوت کرتے ہیں لَنَحْدِيُنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم لازمًا ان کے لئے اپنے راستے کھولیں گے لبزی ترجمہ تو ہوگا کہ ہم انہیں ہدایت دیں گے اپنے راستوں کی لیکن وہ ترجمہ کیا جائے تو اس میں مزہ نہیں آپ کو آئے گا لیکن میں با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم لازمًا ان کے لئے اپنے راستے کھولیں وہ جو راستے پہلے سارے بند رضا آ رہے تھے بند گلی میں آپ جا چکے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ تو ہے نا وہ آپ کے لئے دروازے کھول سکتا ہے اور یقین ہونا چاہیے کہ وہ کھولے گا یہ آیت یہ آیت اصل میں تو یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدو جوت کے لئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کمیشن لوگوں کو دعوت دینا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا لیکن خالص کوئی دنیا کی ایشو بھی ہو اس میں بھی اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا ریزلٹ ملے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ میعاری کام کرنے والوں کے ساتھ ہے احسان ایک تو اس کا سادہ ترجمہ ہے آسانہ یوسنوں کے معنی نیکی کرنا حسانہ تو نیکی کو کہتے ہیں تو محسن نیک اور اس کے مقابلے میں محسی برا جو نماز جنازہ کی دعائیں ہیں ان میں آپ سے اندازہ ہوگا نا آپ کو کہ اِنْكَانَ مُحْسِنًا اگر یہ جس کی ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں یہ نیک تھا فَزِدْفِ اِحْسَانِهِ تو تو اس کی نیکی میں اضافہ کر وَإِمْكَانَ مُحْسِنًا فَسْرِفْ أَن سَيْعَاتِهِ اور اگر وہ یہ برا تھا تو اس کی برائیوں سے سر پہ نظر کریں وہاں محسن کون ہے نیک پھر احسان کا اردو میں جو ترجمہ ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا وہ بالعموم عربی میں نہیں ہوتا لیکن وہ بھی امکان ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں تو پھر آپ پر محسن کا اطلاق ہوگا اور سب سے بڑا جو ہے وہ کیا ہے کہ حدیث جبرائیل میں جب جبرائیل الاسلام نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے اور سامنے جا کر بیٹھ کے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دیکھ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز قائم کرے زقاة عدا کرے رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے تو انہیں کہا ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا ہے یہ سارے جائیں مانے میں فصل والے تقریباً آپ نے بتا دیئے پھر جبریلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ومل احسان ہو احسان کیا ہے تو احسان کی تعریف نبی قبض صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی تو اللہ کی عبادت ایسے کرے بیدہ فیلنگ کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے وَإِلْنَمْ تَقُنْ تَرَاهُ اور اگر اس لیول تک نہ پہنچ سکو کہ تُم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاق تو یہی یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کو آپ کا ایمپلائر آن لائن مونیٹر کر رہا ہے تو کام سیدھے رہتے ہیں سارے اور جب پر دازہ ہو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہمیں سے ذمہ دار سے ذمہ دار آدمی بھی کوئی نہ کوئی ڈنڈی اس میں مارے گا یہ یقین کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے صرف اس یقین سے ہمارے اندر کی آدھ بھی لی آئے گی اس کا تصور کیجئے تو یہاں احسان کا وہ ترجمہ بھی کیجئے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ یہاں میرے سامجھے ترجمہ ہے میں بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے اس اعتبار سے اور یقیناً اللہ ساتھ ہے عالی اور میاری کار کردے دکھانے باروں کے لئے کس کے آخوا دوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی